آپ دیکھ رہے ہیں روئیس ٹی وی اور میں ہوں اسلام پرویز زیلوکیٹ آج ہم حاج بھائی سے بات چیت کریں گے یوت کسی سے لیں کہ یوت کی کیا ذمہ داری ہے کیا کیا ان کے اوپر ذمہ داری گھر والے ان سے کیا امید کرتے ہیں باہر والے ان سے کیا امید کرتے ہیں سنا ہے سکسٹی پلس پرسن یوت ہے تو حاج بھائی اسلام علیکم ویسے تو یوت جو ہے ہمارا بیسیکلی یوت ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو کیلکولیشنز کے حوالے سے ہے لیکن ایس سچ ریالیٹی میں یوت ہمارے پاس ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر جو ہمارا جو مطلب جس کو ہم ہیومن بینگ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے اشرف المقلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے تو وہ چیز ہے نہیں اب چیزیں صحیح کیسے ہوں گی کیوں کس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک لمبی ڈیویڈ ہے لیکن ایک مائنڈ سیٹ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے جس میں جنریشنز گزر گئیں پاکستان کو بنے ہوئے سکسٹی ایٹ ایئر سیونٹی ایرز ہو گئے تو وہ ایک ستر سالہ ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہوا آ رہا ہے جس کے پیشے بہت سارے ریزنز ہیں اب اگر آپ اس وقت کرنٹلی یوت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یوت کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو چیزیں یوت کو ڈرائف کرتی ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں گھر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے سکول گانا ہے میں نے پڑھائی کرنی ہے میں نے ڈگری لینی ہے میں نے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں پینٹر بنوں گا لیکن یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں تاکہ اچھی سی ہوں اچھا چینج میں چاہتا ہوں اچھا اب یہ کوئی کیوں نہیں بولتا ایسا نہیں ہے کہ نیچرلی آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے آپ کا ہی ٹیلنٹ باہر ابروٹ جا کے بہت سارے کام کر رہا ہے لیکن یہاں پر اس سینیریو نہیں ہے کہ وہ کرے سمٹائمز گھر سے اجازت نہیں ہوتی سمٹائمز آپ کی پرورش اس طریقے کی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام اپنے لائق نہیں سمجھتے تو یہ معاملات ہیں باقی اگر یوت کی ذمہ داری دیکھی جائے تو سب سے پہلے یوت کے اگر انسان کی ذمہ داری دیکھیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنا انیلیسس کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کسی محفل میں کھڑے ہیں اور وہاں پر آپ سے یہ سوال کیے جائے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو میرے خیال سے آڈینس کے پاس جواب مشکل ہے کہ ہو ہمیں صرف یہ بتائے کہ ہمیں اٹھنا ہے اپنے معاملات دیکھنا ہے کھانا پینا ذمہ داریاں اور اسی میں اپنی لائف گزار دینی ہے تو چیزیں اس وقت صحیح ہوں گی کہ جب ہر آدمی اپنے آپ کو انیلائز کرے اپنی ذات سے شروع کرے اور اس کے بعد اپنے سرکل میں سٹیپ بے سٹیپ آگے جاتا رہے سب سے پہلے آپ خود ہیں پھر آپ کے دوست احباب ہیں پھر آپ کے سبلنگز ہیں then to some extent you can also convince your parents and after that you can go out of your home اس کے بعد آپ اپنے گھر سے بہاڑ نکلیں پھر آپ معاشرے میں چینج لانے کی کوشش کریں تو یوت ہمارے پاس ہے strength ہے talent ہے ہمارے اگر آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں بچے اتنے ہیں یونیورسٹیز اتنی ہیں صرف ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے وہ ڈائریکشن ان کو مل جائے گی تو it's not too far کہ آپ امریکہ کینیڈا اور اس طریقے کے ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں البتہ ان سے آگے نکل سکتے ہیں because they are اگر آپ بات کریں کہ جیسے کچھو اور خرگوش کی ریس ہوتی ہے تو وہ خرگوش کے مقام پہ اس وقت رہا ہوں کہ ہم آگے نکل چکے ہیں اور آپ ایک اپنا پیس تو might be possible اور کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی سہولت ملے سہولت نہیں کہ یہ کچھوہ جو ہے سہولت دو قسم کی ہے ایک ایڈوائزنگ کانسلنگ جو ہوتی ہے اور دوسرا معاشی طور پہ کیونکہ معاشی طور پہ اگر آدمی کمزور ہوا تو اصل میں بیسکلی جو ہمارا یہ جو مائنسٹ ستر سال سے چلا آ رہا ہے نا اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ معاشی طور پہ انسان الجا ہوا ہے یہاں پر اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاتا ہوں تو علاج کیسے کر رہا ہوں گا میں نے میں نے کھانا کیسے ہے میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا کہاں پر ہے تو یہ ساری جو بیسک نینسیسٹیز ہیں نا انسان اس طریقے میں اتنا الجا ہوا ہے کہ اس کو باہر کچھ اور سوچنے کی اب جیسے مناج وائی نے بات کی کہ انکریجمنٹ نہیں ہے ڈرتے ہیں آپ کو نیا آئیڈیا لے کر آئیں تو آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے بیسکلی اگر اپنے بیسکلی اگر اپنے بیسکلی ہارڈ ورکنگ فرم فیفٹی ایرز ہاو کن ہی لیٹ اس سن ڈو دا سیم آہ بن کو صحیح اس کو پتہ ہے کہ میرے بچے نے یہاں پر کیا ہے کہ اچھی جوب ہو تو اچھی گاڑی بھی ہوگی اچھا گھر بھی ہوگا تو اس کو جب پتہ ہے کہ میرے بچے نے یہ کرنا ہے تو اس کو یہ چیز چاہیے اس ایکسٹینڈ تک پہنچنے کے لیے تو وہ وہیں تک محدود ہے اس کے آگے کی دنیا اس نے خود نہیں دیکھی تو وہ اپنی اولاد کو کیسے دکھا ہے یہ تو ریزن ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں معاشی طور پر جب آپ سٹرونگ ہوں گے تو پھر آپ کا یہ تھوڑا سا ڈر نکلے گا پھر آپ کے پاس یہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے مائنڈ سیٹ بھی آپ کا چینج ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ دنیا میں اچھے مقام پر کھڑے ہوں گے یہ ہے ناغرین بہت بہت شکریہ آپ جنے رہیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہے تو ضرور بتائیے وہ اس لیے کہ ہم نے چینج لانا ہے اپنی ذات سے لے کر کے معاشرے تک تو چینجنگ کے لیے چینل سے جنے رہیے اپنا اور اپنے معاشرے کا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے خصوصاً یوت کا خیال لکھئے اور یہ مائنڈ سیٹ ایسا بنائیے جس میں آپ ترقی کر سکیں شارٹ کر ترقی کبھی نہیں ہوتی دو قسم کی آپ پلان بنائیں ایک یہ ہے کہ آج کا کھانا ہمیں مل جائے کل کے کھانے کے لیے آپ لمبی پلاننگ بنائیے یعنی ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ایک لانگ ٹرم ٹرم پلاننگ جب یہ دونوں چیز آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ